دوستو بھارت کی آجادی سے لے کر آج تک کتنے سارے پردان منطری بنے ہیں ان میں سے کئی چہرے ایسے بھی تھے جو بہت ہی جدہ چرچہ میں رہے تھے آج ہم آپ کو انیس سو سیتالیس سے لے کر دوزار بائیس تک جتنے بھی پردان منطری رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو وستار سے بتانے والے ہیں آخر آجادی سے لے کر اب تک کتنے پردان منطری بنے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ 1947 سے لے کر 2022 تک 16 بار پردان منطری بدل چکے ہیں جب ہمارا دیش بھارت آجاد ہوا تھا اس میں بھارت کے پہلے پردان منطری کانگریس پارٹی سے جوارلال نہرو کو چونہ گیا تھا 15 اگست 1947 سے لے کر 27 مئی 1964 تک قریب 16 سال اور 246 دن تک جوارلال نہرو پردان منطری رہے یعنی بھارت کے پہلے پردان منطری جوارلال نہرو سب سے لمبے سمیت تک رہنے والے پردان منطری تھے اور 1964 میں جوارلال نہرو کی مرتی ہو جاتی ہے اب اس کے بعد پردان منطری کا پدھ خالی ہو جاتا ہے اس لیے اس پر گلجاری لال نندہ کو کاریواک بنایا جاتا ہے انہوں نے 27 مئی 1964 کو پردان منطری پدھ سمالا جو کی کیول 13 دن تک ہی رہے ان کا کاریکال 9 جون 1964 کو پورا ہوا نمبر 2 اس کے بعد بھارت کے دوسرے پردان منطری بنتے ہیں لال بہدور ساستری جو 9 جون 1964 کو بھارت کے پردان منطری بنتے ہیں انہی کے ساسن کال میں 1965 کا بھارت پاکستان ید بھی ہوتا ہے لال بہدور ساستری قریب 1 سال اور 216 دن تک پردان منطری رہتے ہیں اس کے بعد 11 جنوری 1966 کو ان کی مرتی ہو جاتی ہے اب اچانک پدھ خالی ہو جانے کی وجہ سے پھر سے 11 جنوری 1966 کو گلجالی لال نندہ کو کاریواق بنایا گیا اور 24 جنوری 1966 کو 13 دن تک انہوں نے پدھ سنبالا نمبر 3 اور اس کے بعد بھارت کی تیسری پردان منطری جوار لال نہیرو کی بیٹی اندرہ گاندی بنتی ہے جو کی بھارت کی پہلی مہلہ پردان منطری تھی اندرہ گاندی کی پہچان بھارت میں ایک دبنگ پردان منطری کی طرح تھی کیونکہ 24 جنوری 1966 سے لے کر 24 مارچ 1977 تک بھارت کی پردان منطری رہی ان کا کاریکال قریب 11 سال اور 69 دن تک رہا اتنا لمبا کاریکال ان کا تین چناؤ کے دوران ہوا تھا اندرہ گاندی کے ساسن کال میں کئی بڑے کاموں کو کیا گیا تھا اب یہاں 1971 کا بھارت پاکستان یود ہو اور یہاں تک کہ بھارت کا پہلا پرمانو پرکشن بھی اندرہ گاندی کے ساسن کال میں ہی کیا گیا تھا لیکن جن کارنوں سے اندرہ گاندی کو آلوچنا کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ تھی 1975 کی امرجنسی جس سے لوگ اتنے دکھی ہو گئے کہ 1977 کے چناؤں میں اندرہ گاندی بری طرح ہار گئی اور پہلی بار دوسری گیر کانگریسی پارٹی میں ستہ میں آئی اور وہی تھی جنتہ پارٹی یہ وہ پہلی بار سمیہ تھا جب کوئی گیر کانگریسی پردان منطری بنا نمبر فور بھارت کے چوتھے پردان منطری بنتے ہیں مورار جی دیسائی چوبیس مارچ 1977 سے لے کر 28 جولائی 1989 تک قریب دو سال اور ایک سو چھبیس دن تک پردان منطری رہے اور پھر انہیں استیپہ دینا پڑا کیونکہ مورار جی دیسائی کی سرکار گٹ بندن پر آدھاری سرکار تھی اور مدوید کی وجہ سے انہیں استیپہ دینا پڑ گیا نمبر فائی اور پھر پانچ میں پردان منطری بنتے ہیں چرن سینگ جو کانگریس پارٹی سے تو نہیں تھے لیکن کانگریس پارٹی کے باؤمت سے بنے تھے جن کا کاریکال 28 جولائی 1989 سے 14 جنوری 1980 تک رہا یعنی قریب 170 دن تک بھارت کے پردان منطری رہے لیکن کانگریس نے سپورٹ واپس لینے سے ان کی بھی سرکار گر گئی نمبر سکس پھر چناب ہوتے ہیں اور 1980 میں کانگریس پارٹی پونڈ باؤمت کے ساتھ سرکار بناتی ہے اور اندرہ گانڈی کو پھر سے پردان منطری بنایا جاتا ہے ان کا کاریکال 14 جنوری 1980 سے لے کر 31 اکٹمبر 1984 تک رہا یعنی چار سال اور 291 دن تک اور 31 اکٹمبر 1984 کو اندرہ گانڈی کی حتیہ کر دی گئی تھی نمبر سات اور پھر ان کے بعد ساتھویں پردان منطری بنتے ہیں ان کے بیٹے راجیو گانڈی راجیو گانڈی بھارت کے سب سے یوہ پردان منطری تھے جو ماتر چالیس سال کے عمر میں پردان منطری بن گئے تھے ان کا کاریکال 31 اکٹمبر 1984 سے دو دسمبر 1989 تک تھا یعنی قریب پانچ سال اور 32 دن ان پانچ سال کے کاریکال میں کئی گڑ بڑیوں کے آروپ کے چلتے راجیو گانڈی کی شوی جنتہ کی نظروں میں کم ہو گئی اس سمیں راجیو گانڈی سرکار کی کیبینٹ میں منطری رہے وی پی سنگھ جو کی راجیو گانڈی کے آلوچک بن گئے اس لیے ان سے منطرہ لے لیا گیا تھا تو وہ یہاں پر وی پی سنگھ کانگریس سے استیپہ دے دیتے ہیں اور پھر انہوں نے باقی ویرودی نیتاؤں کے ساتھ مل کر جنتہ دل بنایا نمبر ایٹ اور 1990 میں چناؤ ہوتے ہیں جس میں جنتہ دل اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کئی دلوں نے مل کر سرکار بنائی اور پردان منطری بن گئے وی پی سنگھ جو کی بھارت کے آٹھویں پردان منطری بنے ان کا کاریکال دو دسمبر 1990 سے 10 نومبر 1990 چک چلا یعنی قریب 343 دن تک ہی پردان منطری رہے وی پی سنگھ دوارہ بنائی گئی سرکار میں بھی زیادہ ایکتہ نہیں تھی اور اندرونی کلہ زیادہ تھی جب وی پی سنگھ نے بی جے پی میمبر لال کرشن آڈوانی کو آریسٹ کروانے کے آرڈر دیئے جس وجہ سے بی جے پی ناراض ہو گئی اور اپنا جو سمرتھن تھا وہ واپس لے لیا جس کی وجہ سے وی پی سنگھ کو پردان منطری پت سے استیپا دینا پڑا نمبر نائن اس سمیں گرہ منطری تھے چندر شیکر جس پچھلی سرکار میں ان کی پارٹی سماجوادی جنتہ پارٹی تیزی سے اوپر آ رہی تھی اور چندر شیکر کے پاس چونسٹھ سانسد تھے اور پھر کانگریس کے سمرتھن کے ساتھ ان کی پارٹی ستہ میں آتی ہے اور دس نومبر 1990 کو چندر شیکر بھارت کے نومے پردان منطری بنتے ہیں اور 21 جون 1991 تک بھارت کے پردان منطری رہے ایک سال سے بھی کم سمیں کے اندر کانگریس نے اپنا سمرتھن واپس لے لیا اور ان کی سرکار گر گئی یعنی دو سو تی بیس دن تک پردان منطری یہ رہے نمبر دس 1991 چونہ ہوتے ہیں اور کانگریس سے پی وی نرسیمہ راہ بھارت کے پردان منطری بنتے ہیں یہ بھارت کے دسویں پردان منطری تھے جو کہ 21 جون 1991 سے 16 مائی 1996 تک قریب چار سال اور 330 دن تک پردان منطری رہتے ہیں جو پہلے ایسے پردان منطری تھے جو ساؤتھ انڈیا کے رہنے والے تھے یہ پردان منطری بنے تب بھارت کی ایکونومی کے حالت خاص طال تھی ایکونومی کے حالت صحیح کرنے کے لیے اس میں بڑے بدلاؤ کی عصہ میں ضرور تھی اور اس کارکال میں وی پی نرسیمہ راہ نے منمون سنگھ کے ساتھ مل کر کئی بڑے ڈیسیزن لیے جس سے ایکونومی میں کافی صدار ہوا نرسیمہ راہ پہلے پردان منطری بنے جو کہ نہرو گاندی فیملی سے نہیں تھے اور جنہوں نے پورا پانچ سال کا کارکال پورا کیا تھا اس کے بعد بھارت کی رازیتی میں اتار چڑھاؤ بہت رہے اور اگلے تین سالوں میں چار بار پردان منطری بدلے نمبر گیارہ گیار میں پردان منطری بنتے ہیں اٹلویاری باج پیج جن کا کارکال 16 مای 1996 سے 1 جون 1996 تک یعنی قریب 16 دن تک ہی پردان منطری رہے بہت چھوٹا کارکال تھا یہ سب سے چھوٹا پردان منطری کا کارکال تھا نمبر بارہ پھر وارویں پردان منطری بنتے ہیں ایچ ڈی دیوگڑا جو کی قریب 1 جون 1996 سے 21 اپریل 1997 تک قریب 324 دن تک پردان منطری رہے نمبر تیرہ تیرہ میں پردان منطری اندر کمار گزرال بنے تھے جو کی قریب 21 اپریل 1997 سے 19 مارچ 1998 تک یعنی 332 دن تک یہ پردان منطری رہے نمبر چودہ اور پھر آتے ہیں بھاجپا پارٹی سے بھارت کے پردان منطری اٹل ویاری باج پی جو کی بھارت کے چودمیں پردان منطری تھے ان کا کارکال 19 مارچ 1998 سے 22 مای 2004 تک رہا یعنی قریب 6 سال اور 64 دن تک بھارت کے پردان منطری پر یہ رہے انہوں نے اپنے کارکال میں کئی مکھے قدم اٹھائے جیسے کہ انہوں نے پوکرن میں پانچ انڈرگراؤن نیوکلئر ویپن ٹیسٹ کروائے جس کی وجہ سے امریکہ جیسے طاقتور دیس بھارت پر خوش نہیں اور ان کے بھارت کے خلاف ہو گئے انہوں نے بھارت پر کئی ایکونومک پرتیبند لگانے کی بھی خوشش کی لیکن اس سمیں بھارت کے ساتھ فرانس روس اور کئی ایسی کنٹریوں کا سپورٹ تھا جس کی وجہ سے امریکہ کے ان پرتیبندوں کا زیادہ فرق نہیں پڑا اور اس سمیں اٹلویہ ریواج پہ کہ اس فیصلے کی کافی پرسنس ابھی ہوئی نمبر پندرہ اور پھر دوزار چار میں کانگریس پارٹی کی سرکار آتی ہے واپس اور بھارت کے پردان منتری بنتے ہیں منموان سنگھ جو کی پندرویں پردان منتری تھے اور دوزار نو میں بھی چناؤ ہوتے ہیں اس میں بھی کانگریس پارٹی کی جیت کے بعد منموان سنگھ پھر سے پردان منتری بن جاتے ہیں نمبر سولہ پھر آتا ہے سمیں دوزار چودہ کا اور کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اس سور بھاجپا پون بہومت کے ساتھ سرکار بناتی ہے اور پردان منتری بنتے ہیں سری 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 نرندر موڈی جو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بھارت کے سولہ نمبر کی پردان منتری ہے اور پھر آپ کو بتا یہ ہے کہ دوزارت انیس کے چوناؤ ہوتا ہے اس میں بھی نرندر موڈی کی جیت ہوتی ہے تو کچھ اس طرح بھارتی رہنیتی میں پردان منتری بدلے اور کیسا لگا آج کا ہمارا یہ انیس سو سیتالیس سے لے کر اب تک پردان منتری کی لسٹ کا یہ ویڈیو ویڈیو کے انت تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد